یہ آتے ہیں وہ تو میڈیم سائز کا مطلب ہے کہ پھول تو اس کا ساتھ سو سے لے کے ایک کلو تک آتا ہے دوستو اور اس کے ڈنٹھل ہیں جو بلکل چھوٹے اور ہلکے آتے ہیں دوستو اس لئے دوستو جب مارکٹ میں یہ پھول آتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے یہ ہی پھول چاہیئے پر دوستو میں نے ایک لگائی تھی جو بیرائیٹی ایک اور تھی جو اس فیسیلٹی کمپنی کی تھی دوستو نمسکر کسان ساتھیوں میں ہوں اجا کا سیف اور آج بات کرنے والا ہوں اگست سے لے کے ستمبر تک پندر ستمبر تک ایک ایسی بیرائیٹی ہے جو بندر کھنڈ کی آتی تو ہے میڈیم میں اور اتنا مہنگا بھی ریٹ نہیں ہے اس کا بھی لیکن جب مارکٹ میں اس کا پھول آتا ہے اور پھر کٹ جاتا ہے مارکٹ میں اس کا پھول کٹ کے جاتا ہے تو ساری دنیا کی بیرائیٹی جو بندر کھنڈ علاقے میں ہے وہ ساری کی ساری کسان کوئی ساری بیرائیٹی لگایا ہو پھر یہی بیرائیٹی بکتی ہے جو دوستو بہت ہی اچھی بیرائیٹی ہے اور دوستو میں نے بھی اس کو لگایا ہوا ہے وہ ہے دوستو ابھی نہیں بتاؤں گا دوستو تھوڑا سبر کریے کیونکہ آپ ویڈیو چھوڑ کے چلے جائیں گے جانکاری تھوڑی ادھوری ہو جائے گی پھر آپ کو پروبلوم ہو سکتی ہے دوستو دیکھیں دوستو سنیے ویڈیو میں یہ بیرائیٹی ہے دوستو میڈیوم سائز کی اور لوگ کیا ہیں کہ آج کل دو یا تین ہی لوگ رہتے ہیں گھر میں تو وہ کیا ہے کہ وہ چھوٹا ہی پھول مانگتے ہیں چھوٹا ڈنٹھل ہو وہ ڈنٹھل کہتے ہیں کہ مل جائے اور ایسی ویڈیو دوستو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو سائد کوئی اور بھی نہ بتائے دوستو اس کا نام ہے نرالا سیٹ کمپنی کی آتی ہے دوستو اور سوریا جوتی کے نام سے بہت فہموس ہے اور دیکھیں دوستو ایک ایسا گندل خند علاقے میں یہی ساری سیٹ لگتے ہیں جو اگستیس نمبر تک لگتے ہیں دوستو دیکھیں دوستو یہ نرالا سیٹ کمپنی کا آتا ہے سوریا جوتی کے نام سے کافی بہتری ہے دوستو جب آپ بجار میں اس کو اتائیں گے آپ کاٹ کے لے جائے گیے گا بہت ہی نیگا بستہ ہے ہو سکتا ہے آپ کے جو سہر ہیں آپ کے جو کسان منڈی ہے ایک لوگ کا اور آٹھ سو کی لگوہ فیکس ریٹ ہے دوستو اس کو لوگ جو آتے ہیں جو گھر کے آتے ہیں تو بول لے جاتے ہیں کیونکہ اس کو ڈنڈل پتلی ہے اس کے اور اڑکے بکتا ہے دوستو کیونکہ میں تو ہر سال منڈی جاتا ہوں تو مجھے تو پتا ہے دوستو اور یہ تکے کی بات نہیں ہے کیونکہ بہت سارا سمیں میں نے گمایا ہے کھیتی میں ہے اور بہت سارا سمیں میں دوستو ایسے ہی ویڈیو نہیں مناتا ہوں بہت دن لگے ہوئے ہیں دوستو کھیتی کرتے کرتے آج کم سے کم میں دس سے اب پندرہ سال ہو چکے ہیں دوستو جو کھیتی کرتے کرتے اور آپ اتنی جنلی بیج کو اس لیے دوستو میں سٹیک جنگاری آپ تک پہنچاتا ہوں کیونکہ لوگ تک صحیح بیج اور پہلی بات کسان کیا ہے کی ان کے پاس صحیح بیج آنا چاہیے پھر کیا ہے کہ کھیت کو تھوڑا ان کو کھیت کے بارے ہوں تھوڑی جانکاری ہونے چاہیے اس کو کیا خاص پدارت ہوتا ہے اس کا جو جتائی کے سمیں دیکھیں دوستو خاص جاندہ نہیں میں نے ہمیسا بتایا کہ پچیس کلو ڈی اٹھی اور دس کلو یوریا اور پٹاس کلما ترک سکتے ہیں تھوڑی سی کم سے کام بی سات کلو دوستو اور اس میں ایک ضروری تطو ہے جو ہے بھوران اس کا یوں ضرور کیجئے گا دو کلو چل سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے بڑھی آیا ہے دوستو اور تھوڑا ہو تو ایک آت کلو humic acid ڈال سکتے ہیں دوستو اور جتائی کے سمیں پھیک دیجئے پورے کھیت میں اور پھر دیکھیں دوستو وہ بھی کیسے رکھتا ہے اور چھوٹے موڑے کیٹ ہوتے ہیں تو اس میں کم لگے گی کیونکہ سوست انسان رہتا ہے تو اس میں بیماری بھی کم لگتی ہیں آپ نے دیکھا ہے تو سوست پوضہ رہے گا تو اللی بھی تھوڑی کم لگے گی دوستو تو ویڈیو کیسے لگ رہی ہے لائک کیا کرو چھوٹی سی ویڈیو بناتا ہوں اور لوگ کو دیکھت نہ ہو اس میں پھڑا پھڑ دوستو سیٹو کو نام بتا دیتا ہوں اور اللی کے لئے دوستو ایک الگ سے جان کر دوں گا وہ ہی ہے اس کو کیا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے دوستو کہ آپ گو بھی کو کتنا لگا سکتے اس سے سڑنگ رنگ کم ہو سکے وہ دیکھ لیجی دیکھو سو ڈسکرم سے پہ لنک دے دوں گا میں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو نمسکار دوستو رام رام جی